الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى عرہی و صحبی اجمعین واجب الاترام سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ امیر جمعیت علماء اسلام عدد مولانا فضل الرحمان صاحب واجب الاترام جناب محترم محمود خان عجقزی صاحب اور دیگر جماعت کے قائدین علماء و مشایخ اور جمعیت علماء اسلام کے دور دراز قرب و جوار سے تشریف لائے وے کارکنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس عنوان پر یہ ریلی منقب تھی گئی ہے نو ازرائیل نو اور ازرائیل نامنظور کراچی شہر میں بسنے والے لوگوں آج پاکستان میں آپ یہ سوچیں کہ کراچی شہر میں ہم نے یہ کانفرنس کیوں منقب کی اور اس کی وجوہات کیا تھی ملک میں ایک طرف چاروں اطراف سے عالمی دنیا کی حملے اس ملک پر ہیں اور وہاں جہاں ہماری تہذیب کو ہر لمحہ بل ہمہ روندہ جاتا ہے انہی حالات میں موجودہ حکومت جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی فرینچائز حکومت ہے جو ہم پر آج مسلط ہے اگر آپ اس کی گہرائی پر جائے تو آپ یہ سوچ لیں کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی حملے عقیدہ ختم نبوت سے لے کر اور تہذیب تک اس کے تانے اس کی گھرے اس کی تمام وہ تصدیق کرنے کے بعد آپ پر واضح ہوگی کہ اس سب کے تانے بانے اسرائیل اور تلبیب ہیلکوارٹر سے ملتے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسے سیلیکٹڈ وزیر آزم کو اس ملک پر انسٹال اور بٹھایا گیا ہے سیلیکٹ کر کر جس کا ماضی آپ کو اور آپ کی یاد دہانی کیلئے بتا دوں جس کا ماضی یہ ہے کہ سسر بھی یہودی تھا اور اسرائیل کی کمپنیوں کے کئی اربوں ڈالر کا مالک تھا اور اس وقت جو وزیر آزم اس ملک پر موجود ہے اس نے اپنے سالے کی لندن میں بیٹھ کر کمپین چلائی بحیثیت ایک میر کی جبکہ اس کے مد مقابل ایک مسلمان صادق لڑکا وہاں پر موجود تھا مگر اس نے اپنے سالے کی جا کر الیکشن کمپین چلائی اب آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی بھاگ دوڑ جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ستائیس رمضان المبارک کو اس ملک کی بھاگ دوڑ ایک یہودی ایجنٹ کے ہاتھ میں ہے اگر اس ملک کے اندر آزاد آزاد منصفانہ انتخابات نہیں ہوتے اور اس ملک میں تحریکیں چلتی ہیں ہم اس کو برداشت اور حوصلے کے ساتھ پھر بھی سبر کرتے ہیں مگر پاکستان کی قوم اگر ایسا کوئی حکمران اس ملک میں آئے جو اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے اپنی لوبی پاکستان میں کرنا شروع کرے اور آج سے ایک اور دو سال کے بعد وہ یہ محول کریٹ کرے گا محول یہ بنائے گا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں مگر جتنی اس ملک میں طاقتور قوتیں موجود ہیں چاہے وہ سیبلشمنٹ کی ہو بیروکریسی میں ہو فورن آفیس میں ہو اور جہاں بھی اطراف میں جتنی طاقتور قوتیں ہیں وہ یہ کان کھول کر سن لے بائیس کروڑ عوام پاکستان میں ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے مگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی برداشت نہیں کرے گی اور آج ان کو بھی یہ پیغام مل گیا میں نے دیکھا کل ٹی وی پر رنگیلا آیا وہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم یہ اسرائیل کا کیوں کر رہے ہیں ہمیں تو کوئی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں میں تو سب سے بڑا خود ختم نبوت کا مجاہد ہوں اور یہ فضل امان جو ہے یہ مدرسے کے بچوں کو لے کے آ رہا ہے یا تیرے بچے نہیں ہیں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے بھائی نارے تکبیر جمعیت علماء اسلام آپ کہیں گے نورانی پی ڈی ایم کی جوانی پی ڈی ایم کی جوانی کہنے لگا بھائی بچے لارے ہیں اچھا بھائی بڑی اچھی بات ہے کہنے لگا میں سب سے بڑا ختم نبوت کا مجاہد ہوں بھائی میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہہ رہا تھا اسیمبلی کی اندر بیٹھ کر سب سے بڑا دفاع میں نے کیا ہے اور سب مولوی خاموش تھے میں اس بے شرم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو صبح و شام بیٹھ کر بکواس کرتا ہے دو ہزار دو میں پرویز مشرف نے آئین موتل کیا تھا اور انیس سو چوہتر ساس سبتمبر کی شک کو موتل کیا تھا عقیدہ ختم نبوت کی تحریک کو کس نے آغاز کیا تھا اور تم اسیمبلی میں بیٹھے تھے تمہارا مو اس وقت کالا کیوں نہیں ہوا اور اس کے ساتھ وزیر آدم کہتا ہے یہ باروہ کھلاڑی فضل رحمان کسی کام کا نہیں ہے اوہ بھائی یہ کھلاڑی ہے تم تصریف کر لو تم پیدائش یا ناڑی ہو اور ہماری بدقسمتی ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ اس بل کی بھاگ دوڑ مردوں کی ہاتھ پہ نہیں رہی اگر یہ مرد ہوتے تو ان سے مقابلہ ہوتا ایک پاکستان تیری کے انصاف کے سینئر رحم رما نے فون کیا فرمایا آپ نے کل جو تقریر کری وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی میں پھر آپ کو تقریر کر کے دکھا رہا ہوں کان کھول کر سن لو میں نے تقریر میں یہ کہا ہے کہ آپ کے وزیر آزم نے کہا تھا کہ اگر مجھے پانچ لوگ یہ کہہ دے کہ گو عمران گو تو میں اتنی غیرت رکھتا ہوں کہ اس بند سب سے ہٹ جاؤں گا میں یہ کہتا ہوں کہ تم سیٹیفائیڈ بغیر اعتاد بھی ہو گو عمران گو 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 عمران گو عمران گو عمران گو نیازی گو نیازی اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ آپ اس کو نشہی نہ بولیں اوہ بھائی آپ سے کوئی پوچھے کہ محترم سیلیکٹڈ وزیر آزم صاحب ملک کے اندر چینی کا بہران ہے آٹے کا بہران ہے تو سر کھجا کے کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے معافی آگئی ہم پاگلے اس سے پوچھے اس سے پوچھو چرز کتے روپے کیلو ہے اس سے پوچھو کہ کوگیٹ کتے روپے کیلو ہے اس سے پوچھو بھنگ کتے روپے کیلو ہے ایک کے پی کے میں جاتا ہے کہتا ہے ہم اب بھنگ کی معیشت کو بھاریں گے آپ کل کل آگے کہہ رہا ہے اب زیتون زیتون کے باغ امرے گے یہ یہ آپ بتائیں مجھے بھی حسی آ رہی ہے پھر انڈے پھر کٹے ایسا لگتا ہے کسی کریانی کی دکان یہ سبتی فروش کے بات کر رہا ہے گو امران گو نیازی ایک ٹکے کے دو نیازی ایک ٹکے کے دو نیازی ایک ٹکے کے سو نیازی جس پی کے سو نیازی اور انہوں نے رنگیلہ صاحب فرما رہے تھے میں مدرسوں کو مانیٹر کر رہا ہوں اور میری آنکھیں چاروں طرف ہیں میں بڑا لمبا چوڑا ضابطہ اخلاق بنانا چاہ رہا ہوں بھائی جان رنگیلہ صاحب کراچی سے آپ کو میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں آپ کی کرسی رہے یا نہ رہے چاہے وہ بچہ وفاق المدارس میں ہو تنظیمات مدارس میں ہو تنظیم المدارس میں ہو تنظیمات مدارس سلفیہ میں ہو اگر آپ نے مساجد ممبر محراب اور طلبہ اور مدارس کی درم آنکھ کھولی انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ہم نوچیں گے آپ آپ اپنے حدود کا تائین کر لے اس لیے کہ آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے میں صادق اور امین ہوں آپ آپ صادق اور امین کتنے ہیں یہ امریکہ کی ریاست کالیفونیا کے اسٹیٹ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے صادق اور امین ہو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا نہ تم صادق ہو نہ تم امین ہو تم فاسق ہو اور تمہارا انجام انشاءاللہ یہ قوم دیکھے گی ابھی تو لڑائی بھائی شروع ہوئی ہے کل الیکشن کمیشن کے باہر منظر دیکھنے کے بعد میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں لانگ مارچ کی جگہ شروع ہو جائیں گے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کچھ قرائے کے مولوی اور کچھ قرائے کے دلال ہر دور میں فطرے کی لئے تیار کیے جاتے ہیں اپنی ہی تنظیموں سے اور ہم میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پوری زندگی ہو گئی اس کو بغتتے ہوئے اور یہ دلال آپ کو ہر جگہ ملیں گے یہ قرائے پہ ہوتے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ دین فروش اور یہ جب آپ کے مدارس میں آئے خطاب کرنے کو بھار نکالو ان کو اندر نہیں داخلو چاہے وہ اپنا ہو یا کسی اور کا ہو یہ دین فروش پولوی جو مدرسے میں خطیب بن کر ایک ایک لاکھ روپے لے کے آتے ہیں یہ دلال ہیں ان کو بھار نکالو چاہے وہ کیپی کے سے ہو بلوچستان سے ہو پنجاب سے ہو یا سندھ سے ہو بھار نکالو ان کو اپنی مدارس اور مساجد کی ممبر ان دلال مولیویوں کو جو سرکاری پٹھ ہوئے ان کو اس دین آنے دینا آج وعدہ کرو کہ آپ جمعیت علماء اسلام سے آپ کا تعلق ہے آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو آپ کا نظریہ جو بھی ہو مگر اصول کی بنیاد پر ایسے سرکاری پٹھوں کو اپنی اطراف میں بٹکنے بھی مت دینا انشاءاللہ اور آپ کا قائد جو اس وقت بلک کے اندر تحریک چلا رہا ہے تو آپ یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اس وقت ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے آپ کے مت مقابل کیلئے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں جن مولویوں کا ٹولہ آپ کے لئے کھڑا کیا گیا ہے آپ کا یوسی کا مولوی ان کے برابر نہیں ہے آپ کے مولوی وہ پوری وہ پورا گروپ جو سرکاری کھڑا کیا گیا ہے آپ کا یوسی کا مولوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکل بے غم ہو جائے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں ان کا یہ تحریکوں کے اندر اس قسم کی اتار چڑا ہوتے ہیں بگر آپ نے ڈٹ کر اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا رہنا ہے بلکل نہیں چھوڑنا یہ حکومت نہیں رہی گی بے فکر ہو جائے جب قیادت دیانتدار ہو اور قیادت اصلاف کے ایجنڈک میں چل رہی ہو قیادت پاکستان کی اندر اگر اس وقت ان کے ہاتھ میں ہیں مولانا صاحب کے پاس اور وہ دیانتداری سے چلا رہے ہیں تو آپ یہ رکھیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو فتح نصرت عطا فرمائے گا کوئی کہیں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ ان کو گھبرانے کا ان کا وقت آئے گا انشاءاللہ ان کو وہاں ایمانوں سے نکالے گے اور انشاءاللہ نیک اور صالح قیادت جو آئین اور حق کے حکمرانی کی جنگ بھی لڑے گا اور ہمارے ووٹ کی عزت اور توقیر کی سلامتی بھی بھی انشاءاللہ جنگ لڑے گا اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں استقامت کے ساتھ اس قافلے میں روا دماغ رکھیں اور اپنی منزل تک خیر و آفیت کے ساتھ پہنچائیں و آفر دامانا الحمدللہ رب العالمین